بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نفٹالی بیننٹ کے درمیان اندرونی جنگ جو شیدت اختیار کر گئی ہے ناظرین نیتن یہو کا بارہ سالہ اقتدار چھنتے ہی حواظ باختہ ہو گیا کہا کہ یہ مخلوط حکومت کچھ عرصے ہی چل پائے گی نیتن یہو جو اقتدار کے نشے میں دھت تھے نیتن یہو نے گھر کو جاتے ہوئے کہا کہ انیس سوڑ نیوے کے الیکشن میں لیکوٹ پارٹی نے انیس سیٹیں حاصل کی تھی اور انہوں نے تب بھی دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر ایک مخلوط حکومت بنائی تھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لیکوٹ پارٹی دو سال بھی نہ نکال سکی نیتن یہو نے تنزن کہا کہ نفٹالی بیننٹ کے پاس تو صرف سات سیٹس ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حکومت کتن دیر چلے گی جو کارڈ بیننٹ نے اٹھائی ہوئے ہیں یہ کارڈ انیس سو نرینوے میں والی مخلوط حکومت سے کئی گناہ زیادہ خطرناک ہیں نیتن یہو نے بیننٹ کو مزید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نفٹالی بیننٹ کو جس کے پاس صرف چھے فیصد ووڈ ہیں وہ کیسے ایک ملک میں کی تقدیر بدل سکتا ہے نیتن یہو نے اسرائیلی اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوب تنقید کا نشانہ بنایا نیتن یہو کو اس وقت مشتعل یہودی ٹولے اور اسرائیلی فوج کے کچھ جرنیلوں کی حمایت بھی حاصل ہے نیتن یہو نے نفٹالی بیننٹ کو انیس سو پچانوے میں ہونے والے اسرائیلی وزیراعظم زید زیک ریبن کے قتل کے بارے میں بھی یادہانی کروائی کہ کیسے گمسان کی جنگ ایک وزیراعظم کی جان لے گئی تھی اس طرح نیتن یہو اور نفٹالی بیننٹ کے درمیان لفظوں کی شدید گولہ باری ہے اور دوسری طرف اقتدار کے وانوں کے باہر بیننٹ اور نیتن یہو کے حامی آپس میں گتھم گتھا ہیں ایک نیتن یہو کے حامی رو پیٹ رہے ہیں اور دوسری طرف بیننٹ کے حامی جشن منا رہے ہیں یہ دونوں گروپوں میں شدید تصادم دیکھنے میں آیا ہے جس کے بعد اسرائیلی پولیس نے یہودیوں پر لاٹھی برسائی جس کے نتیجے میں کئی یہودی شدید زکمی ہوئے ناظرین اب بات کرتے ہیں نیتن یہو کے دور اقتدار کی اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہوا نیتن یہو مطلوبہ انتیج نہ دینے پر بارہ سالہ اقتدار سے فارق کر دیے گئے نیتن یہو نے اسرائیلی اور امریکی سٹیبلشمنٹ کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور اپنا بارہ سالہ اقتدار چھننے کا الزام ان پر دے مارا نیتن یہو کو اٹانے میں ریٹائیڈ ہونے والے مساد چیف یوسی کوہن کا بڑا ہاتھ تھا اسرائیل کی پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہونے سے قبل ہی مساد چیف نے امریکی سٹیبلشمنٹ کے سرار پر ایک تیلخہ خیز انٹرویو دیا جس میں کئی رازوں سے پردہ اٹھا دیا مساد چیف نے انکشافات کیے کہ ایران کی ایٹمی دنسیبات پر حملہ کرنے میں اسرائیل کا بھی ہاتھ ہے اور ایران کے مشہور ایٹمی سائنزان محسن فخر کو قتل کرنے میں بھی اسرائیل کا ہی ہاتھ ہے مساد چیف نے اپنے کئی کارناموں کے بارے میں بتایا کہ کیسے وہ ایران ایٹمی پروگرام کی سینکڑوں فائلیں ایران سے اسرائیل پنچائیں اسرائیل نے یہ بھی کہا کہ ایران میں کئی بار جا چکے ہیں سرویس کا دران ان کے پاس 85 سے زائد پاسپورٹ رہے اس انٹرویو کی ٹائمنگ بہت خطرناک سمجھی جاتی ہے کیونکہ ایک تو اس انٹرویو کا گہرہ اثر اسرائیلی پارلیمنٹ پر پڑھا کیسے صرف ایک ووٹ سے نیتن یہو کے قصدار کا خاتمہ ہوا اور دوسرا اس وقت ایران کے ساتھ ایک نیوکلر ڈیل ہونے جا رہی ہے جو ایران کے لیے ڈو اور ڈائی تصور کی جاتی ہے نیتن یہو کا حامیوں کا کہنا ہے کہ ریٹائر موساد چیف یوسی کوہن نیتن یہو کو اب سیاست سے ہی پارک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یوسی کوہن اب نیتن یہو کی سیاسی پارٹی کی کماند سنبھالنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں یوسی کوہن 27 فیصل پارٹی ممبران کی حمایت حاصل کر چکے ہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں نئے اسرائیلی اور وزیراعظم نیفٹیالی بیننٹ کی جو اقتدار سنبھالتے ہی مشکلات میں گر گئے ایک طرف نیتن یہو کی بھڑاس اور دوسری طرف امریکن سٹیبلشمنٹ کا پریشر امریکن صدر جو بائیڈا نے بیننٹ کو حکومت میں لانے کا اہم کردار ادا کیا کیونکہ بیننٹ ہی وہ واحد اسرائیل کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں جو دو ریاستی نظریہ کے شدید ترین محالف ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل میں ایک بھی فلسطین کی جگہ نہیں ہے حیکل سلمانی کی تعمیر کا آغاز کرنے کے لیے بیننٹ کو خصوصی تاسک دیا گیا ہے وزرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دن اسرائیل میں مزید خطرے کی گھنڈیا بجیں گی کیونکہ آنے والے دنوں میں جب بیننٹ فلسطینوں پر ظلم ڈھائے گا تب بیننٹ کے حمایت کرنے والے منصور عباد جو فلسطین کے 21 لاکھ مسلمانوں کی نواندگی کر رہے ہیں تو ان کا کیا ردے مد ہوگا نوٹیلی بیننٹ کی گھومت تو کھڑی ہی جنیٹیر اربلسٹ کے رحم و کرم پر ہے بیننٹ ایک ایسا وزیر اظم مقرر ہو گیا ہے جس کے خلاف یہودی بھی ہیں ریڈی پارٹی کے چیف لیڈز بین نے بیننٹ کو خوب تنقین کا نشانہ بنائے اور کہا کہ بیننٹ کے آتے ہی پوری یہودی ریاست خطرے میں پڑ جائے گی آپ کو ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ بیننٹ پہلے وزیر اظم ہوں گے جو اپنے سر پر کپا پہنتے ہیں ریڈی پارٹی نے مطالبہ کیا کہ بیننٹ ایک سیکلور انسان ہے اس کا یہودی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے وہ یہودیوں کی پہچان چھوڑ دے اور کپا پہنا چھوڑ دے اپنے گندے اور غریلیز اظائم سے یہودی مذہب کو گندہ نہ کرے مسلمان جو نیتن یاہو کے اقدار شننے کی خوشی منا رہے ہیں وہ یہ بات دے نشین کر لیں کہ بیننٹ نیتن یاہو سے بہت زیادہ خطرناک ہے یہ تو پہلے ہی اپنی تقریر میں کہہ چکا ہے کہ مجھے عربوں کو مارنے میں مذہب آتا ہے مجھے عربوں کو مار مار کا کوئی پشتاوہ نہیں ہوتا نیتن یاہو کسی حد تا دو کمی ریاستی نظریہ کو اپناتا تھا لیکن بیننٹ اس کے بالکل خلاف ہے وہ تو کہتا ہے اور کہتا رہا ہے کہ میرا ایک ہی مشن ہے کہ گریٹر اسرائیل میں مسلمانوں کا کوئی ٹھکانہ بھی نہ ہو شیخ جرہ کے علاقے پر سارے یہودی قابض کرنے کمیشن اور حیکل سلمانی کی جلد از جلد تکمیل کمیشن دے کر بیننٹ کو اقتدار میں لائے گیا مسلمانوں کے لیے اب اصل جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے کیونکہ جو بائیڈن اب گریٹر اسرائیل پر کام کر رہا ہے اسی وجہ سے نیتن یاہو کا رستہ ساپ کیا جو بائیڈن مسلمان والگ پر زور دے رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے اور اس کے ساتھ سفارتی تلقات قائم کرے تاکہ جلد از جلد گریٹر اسرائیل کا پلان اپنے جوبن پر پہنچے آنے والے حالات اس قدر خطرناک آنے والے ہیں کہ فلسطینیوں کو مسجد اقصہ کے اندر کیا قریب بھی نہیں جانے دیا جائے گا بیننٹ کو سب سے زیادہ خطرہ ایران کا ہے اسی لیے اس نے اپنی پہلی تقریر میں ہی کہا کہ کسی بھی صورت ایران کو ایٹمی پروگرام مکمل نہیں کرنے دینا اور کچھ بھی ہو جائے ایران کے ساتھ ایٹمی ڈیل بھی کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی کیونکہ ایران ہی وہ طاقت ہے جس نے حماس کے مجاہدین کو کل کا سپورٹ کیا اور مستقبل میں بھی حمایت کرتا رہے گا اس لیے بیننٹ ایران سے خوف زدہ ہے ناظرین اسرائیل میں اتنی بڑی ڈیولپنٹ کے بعد حماس کا بھی بڑا بیان سامنے آ گیا حماس کے ترجمان فوزی برہوم نے واشقاف الفاظ میں کہا ہے کہ حماس دو ریاستی فیصلے تک اسرائیل پر فوجی کارویاں جاری رکھے گا جب تک فلسطینیوں کو ان کا کھویا ہوا مقام نہیں مل جاتا تب تک حماس جنگ جاری رکھے گا وَهِ اَن تَفَضَتْ لِتَنصُرَ الْقُدْسِ حماس کے ترجمان نے نئے اسرائیلی سرکار کو تنبیہ کیا ہے کہ وہ فلسطین مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرنے سے باز رہے اگر ایسا نہ ہوا تو نیتن یہو سے برا اور خطرناک جواب بیننٹ کو دیا جائے گا اس کے بارے سکومت کوئی بھی ہو اسرائیلی سٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کو دوار کے ساتھ ہی لگایا جائے جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں فلسطینی مسلمانوں کے لیے حماس ہر حد تک جائے گا اسرائیلی بخوبی واقع ہے کہ کیسے ہم نے یعنی حماس نے یارہ روزہ رہنے والی جنگ میں اسرائیل کے پڑھچے اڑا کر رکھ دیے تھے اسرائیل یہ ذہن نشین کر لے کہ اسرائیل کے فوجی اڈے بھی ابھی بھی حماس کے نشانے پر ہیں کسی بھی وقت اسرائیل پر حملہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کے صدر محمود عباس کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ وہی ہے جو آسے دھائیاں پہلے تھا کہ فلسطین کو نائنٹین سکسی سیون والی حسیت واپس دی جائے جب تک فلسطینیوں کو ان کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں مل جاتا تب تک کشیجگی برقرار رہے گی فلسطین نائنٹین سکسی سیون کے بعد سے لے کر اب تک پچھتے ہی جا رہے ہیں اسرائیل کے ادارے باشمول عدالتیں فلسطینی زمینوں پر قبضہ کا حکم دے رہی ہیں جو کہ سرسر زیادتی ہے اکیومی مطالبہ کے چارٹر کے مطابق فلسطین کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دے کر ہی پیتے میں سکون ممکن ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جیسا کہ ہم اول دن سے آپ کو فلسطین اور اسرائیل کی صورتحال کے بارے میں لمحہ و لمحہ اگاہ کرتے جا رہے ہیں اسی طرح آگے بھی بخابر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تب تک کے لیے خدا حافظ